بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ویورس کیا حال ہے آپ کا کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم بھی خیریت سے ہیں تو ویورس آج میں لائی ہوں آپ کے لئے ہاتھوں کے لئے بہترین قسم کا کلینزر ہاتھ آپ کے جس سے گورے ہو جائیں گے نیچرل کلینزر ہے یہ جس سے آپ کے ہاتھ جو ہے گلوک آپ کے ہاتھ جو ہے گورے ہو جائیں گے اور آپ کی جھوڑیاں ہاتھوں پر سے جو ہے اس پہ کافی حد تک فرق پڑ جائے گا اپٹن بھی ہے یہ ایک طرح سے اور ہاتھ اور پاؤں دونوں کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے اس سے فوراں ہی اس کا ریزلٹ ملے گا اور رشاندار ملے گا تو اس کے لئے ہم نے لیا ہے ایک چوکندر چوکندر کو ہم نے جو ہے جو میں نے کل میں جو میں نے بنایا تھا ماسک بنایا تھا اس کا جو چوکندر تھا اس کا میں نے جوس لے لیا تھا اور اس کے بعد اب یہ جو تھا اس طرح یہ پچ گیا ہے یہ دیکھیں یہ بچ گیا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اس کا ہے اس کو ضائع نہ کروں اور اس کے لئے اپنے ہاتھ اور پاؤں کے لئے جو ہے اس کا کلینزر بناوں تو کلینزر کے لئے ہم نے یہ ایک چوکندر کا اس کا فور کی کہنا چاہیے کیونکہ یہ اس کا جوس تو نکال لیا لیکن اندر ابھی ہوگا اس کے اندر جوس وغیرہ کیونکہ میں نے جو ہے چلنی سے چھانا تھا اس کا جوس نکالا تھا اس کے بعد ہم نے لیا ہے آٹا یہ دیکھیں یہ آٹا ہے تقریباً چھوٹے پانچ چمچ چھوٹے پانچ چمچ آٹا ہے اور ایک چمچ جو ہے یہ حلدی ہے حلدی ایک چمچ پانچ چمچ آٹا اور ایک چوکندر اور اس کے بعد لینا ہے ہم نے کیونکہ ہمارے جو ہاتھ ہوتے ہیں ہم نے لینا ہے تیل کسی بھی قسم کا آئل لینا ہے یا تو اب اس کا آئل لے لیں زیتون کا آئل لے لیں یا پھر یا پھر آپ لے لیں اس کی جگہ پہ گلیسرین اور یہ دیکھیں اس میں سے ہم نے لینا ہے ہاف ٹی سپون یہ ہے کھوپرہ کھوپرے کا تیل یہ ہے کوکناٹ ٹائل اس کو ہم نے ڈال لینا ہے اور اس کو ڈالنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے حلدی جو ہے آپ کے ہاتھوں کی سکن کو گورا کرے گی آپ کی جو آٹا جو ہے آٹا بھی جو ہے اپٹن کا کام کرے گا یہ جو ہے چوکندر جو ہے چوکندر آپ کی ہاتھوں کی اور پاؤں کو آپ دونوں کو آپ کو جو ہے سکن کو گورا کرے گا اور جو کہ آئل ڈالا ہے آئل سے وسلم ڈالا ہے کہ کام کرنے سے ہمارے ہاتھ جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں سخت ہو جاتے ہیں اور ان کو ضرورت ہوتی ہے موسٹرائز کرنے کی تو اس کے لیے ہم اس میں ایلمنڈ آئل بھی ڈال سکتے ہیں اور کوکنل ٹائل بھی ڈال سکتے ہیں گلیسرین بھی ڈال سکتے ہیں گلیسرین ان کی سب کی مقدار جو ہے وہ آدھا چمچ ہے تو وہ ڈال لیں اور ڈالنے کے بعد آپ کیا کریں گے اس کے بعد ڈالیں گے اور مزید ہاتھوں کو گورا کرنے کے لیے لیمن جوز لیمن جوز جو ہے اس کو بھی ہم نے ڈالنا ہے تقریبا دو چمچ دو چمچ ہم نے ڈالنا ہے لیمن جوز اب ہم نے کیا کرنا ہے اب اس کے اندر ڈالنا ہے ہم نے اس تمام چیزیں جو ہے ہم نے ایک جگہ پر ڈال دینی ہے ڈالنے کے بعد ہم اس میں کیا کریں گے ہم اس کو اس کے پانی لائیں گے اور پانی سے ہم اس کو مکس کریں گے تھوڑا جو پانی اتنا ہوگا کہ آٹا گندھا ہوا جیسے موٹا موٹا ہوا پھر آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ یہ دیکھیں یہ ریڈی کر دیا ہے تب اس کے اندر تھوڑا سا ڈالنا ہے پانی پانی ڈال کے ہم نے اس کو گھڑا گھڑا بنانا ہے آپ نے اس کو پتلدہ نہیں کرنا اس طرح کرنا ہے آپ نے یہ دیکھیں اس طرح یہ گھڑا اس کے اندر بالکل خوشبو ایسے آ رہی ہے جیسے اپٹن کی اپٹن جیسے اس میں خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں آپ نے اس طرح کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اس طرح گھڑا گھڑا یہ دیکھیں یہ آپ نے گھڑا گھڑا اپٹن کی طرح آپ نے یہ بلکل ریڈی کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ کا ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل اس کے اندر جو ہے خوشبو آ رہی ہے اپٹن کی جیسے اپٹن اس کو اچھی طرح mix کرنا ہے اس کی quality یہ ہی ہوگی کہ آپ اس کو mix کریں گے اچھی طرح اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو apply کرنا ہے apply کرنا جو ہے بہت ہی آسان ہے اور اس کو ہم نے کس طرح کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں جیسے اپٹن لگاتے ہیں ہم نے ویسے ہم نے لینا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے ہاتھ سے لیا اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کے اوپر آہستہ آہستہ کر کے ہمیں اسے رگڑنا ہے ہاتھ کے اوپر اور اس کو رگڑنے کے بعد یہ دیکھیں ہاتھ کیسے یہ الو یہ الوس ہو گیا اس کا result 100 فیصد ہو گیا یہ دیکھیں یہ اس کو رگڑنے کے بعد اس نے آپ کو بلکل یہ نا اس کو ایک طرف کر دینا ہے اور اس کو اپنے خوب رگڑنا ہے اور اس کو ایسے کرنا ہے یہ دیکھیں جیسے اپٹن لگاتے ہیں نا ہم اس طرح ہم نے آپ نے اس کو apply کرنا ہے اپنے ہاتھ پر آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ گورے ہو جائیں گے اس سے اور آپ کی جو سکن ہے وہ دوبارہ سے صحیح ہو جائے گی اور آپ کے ہاتھوں پر اگر جو نشانات بغیرہ ہیں یہ دیکھیں آپ کی سکن گلو کرے گے اس سے گورے آپ کے ہاتھ ہو جائیں گے آپ اپنی باڈی پر بھی لگا سکتے ہیں یہ اپٹن یہ دیکھیں اس کا result دیکھیں کتنا زبردست ہا رہا ہے یہ آپ اپنے باڈی پر بھی لگا سکتے ہیں اس اپٹن کو یہ دیکھیں اس کو آپ نے ایسے رگڑ کے اتارنا ہے یہ دیکھیں ایسے اور اگر آپ کے اگر آپ کی گردن ہے تو گردن پر بھی لگا سکتے ہیں اور اسی طرح رگڑ رگڑ کے اتاریے تو میں آپ کو اس کا result دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ییلو ہو جائے گا آپ کا ہاتھ اور میں آپ کو اس کو ہاتھ دھوں کے آتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں میں اپنے ہاتھ کا result اور اس کا result کے آپ کو کیا result ملا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ میرا ہاتھ ہے یہ پہلے کٹ جو ہے نا وہ پہلے سے لگا ہوا تھا یہ ابھی نہیں لگا تو میں نے یہ ہاتھ دیکھیں میں نے یہ دیکھیں کتنا فرق پڑے ہاتھ کے کلر کے بر اور میں آپ کو دوسرا ہاتھ دکھاتی ہوں یہ میرا دوسرا ہاتھ ہے یہ دیکھیں اس کا کلر دیکھیں یہ دھوم سے بچارہ ہلکا ہو گیا ایک یہ ہے اور ایک یہ میرا ہاتھ ہے جس پہ میں نے اپٹا لگایا تھا یہ دیکھیں تو یہ بہت ہی بہت ہی اچھی چیزیں تو آپ استعمال کر کے دیکھیں گا آپ کو پسند آئیے کنان تو لائک کیجئے شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا دعا میں خاص یاد رکھئے گا مجھے